اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خرید سے ہوں گے سب سے پہلے میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں آپ تمام دیکھنے والوں کے لیے کہ اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے آپ کی نیک مرادیں دلی مرادیں اللہ تعالی آپ کی پوری کرے تو آج جو میرا وی لاغ ہے وہ ہونے جا رہا ہے ایف نائن پارک کا ابھی میں موجود ہوں ایف ٹین کے راؤنڈ بورڈ پر سب سے پہلے آپ کو ایف ٹین کا یہ راؤنڈ بورڈ کی بہت کی پیاری لوکیشن ہے اور آج کا جو موسم ہے وہ بہت کی شندار موسم ہے تو ابھی میں آپ کو ایف ٹین کے راؤنڈ بورڈ کا نظارہ کرواتا ہوں اس کے بعد ہم چلتے ہیں ایف نائن میں اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیسے حالات ہیں ایف نائن پارک میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں اور یہ کتنا بڑا پارک ہے تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس ٹائم بہار کا موسم ہے اور یہ قدرت کے نظارے دیکھیں کتنے ماشاءاللہ کتنے پیارے پیارے پھول ہیں یہ ہیں جی ایف ٹین راؤنڈ بورڈ پر اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سامنے نیو بیلڈنگز کنسٹرکشن ہو رہی ہے نیو بیلڈنگز کی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں خوبصورت مزارہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں راؤنڈ بورڈ یہ سامنے جو ہے فلائٹس ہیں ایف ٹین مرکز کے سامنے تو اس سے آپ آگے تھوڑا سا جائیں گے اس سے تو یہ ایف ٹین مرکز آتا ہے اس کے آگے تو ماشاءاللہ ایک بہت کی پیاری اور خوبصورت جگہ ہے یہ ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ سویڈیے والوں نے کتنے زبردست قسم کے پھول لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا نظارہ ہے یہ دیکھیں خاص کر کے یہ پھول دیکھیں یہ گلاب کے پھول ماشاءاللہ یہ سامنے جو ہے ایف ٹین مرکز کی طرف روڈ جاتی ہے یہ والی اس سائیڈ پہ جو جاتی ہے یہ بلو ایریہ روڈ ہے یہ سامنے سیڈی پارلیمنٹ کی طرف یہ جاتی ہے بلو ایریہ سے گزر کر تو یہ یہ جو روڈ ہے یہ ایف ٹین مرکز کی طرف جاتی ہے یہ سامنے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ بورڈ پر لکھا بھی ہوا ہے سیکٹر ایف ٹین مرکز تو یہاں کا ایک بہت کی خوبصورت نظارہ ہے یہ بہت زبردست روڈ او بوٹ ہے بہت زبردست اس کو ڈیویلپ کیا ہوا ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں ایف نائن پارک میں اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیسا موسم ہے اور وہاں پر سیڈی اے والوں نے کیا کیاڈیویلمنٹ کی ہوئی ہے اور وہاں پر بچوں کے کھلے کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو کہ انٹرٹینمنٹ ہونا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے سی ڈی اے والوں نے کیا کیا ڈیویلمنٹ کی ہوئی ہے اور اس پارک میں کیا کیا ہے وہ ابھی ہم جانیں گے یہ دیکھیں اس کا سینٹر پوائنٹ ہے یہ والا یہ سینٹر پوائنٹ ہے ایف ٹین مرکز کا جو راؤنڈ ابوٹ ہے اس کا یہ سینٹر پوائنٹ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست ڈیویلپ کیا ہوا ہے ابھی ہم چلتے ہیں ایف نائن پارک میں اس کے بعد آپ سے دیکھتے ہیں موسیقی ایف نائن پارک ہے اس کی یہ انٹرنس ہے ایف ٹین کے سامنے گیٹ ہے یہ مین انٹرنس سے ہم انٹر ہو گئے ہیں آخر کار میں پہنچ جایا ہوں ایف نائن پارک میں تو ابھی میں اس کے مین گیٹ پر کھڑا ہوں جس میں آپ کو میں تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں کہ یہ جو مین گیٹ ہے یہ سامنے مین گیٹ ہے اور اس کے پیچھے ایف ٹین مرکز ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں پارک کے اندر اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ پارک میں کون کون سی چیزیں موجود ہیں کیا کیا ہے آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سامنے پہلے آپ کو یہ ایک انٹرڈکشن دے دیتا ہوں اس پارک کا کہ یہ پارک جو ہے یہ راولپنڈی اور اسلامباد کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا توفہ ہے وہ لوگ جو گہوں میں رہنا پسند کرتے ہیں اور وہ شہر میں شفٹ ہو گئے ہیں اپنی کسی بھی مجبوری کی وجہ سے کسی دفتر میں کام کرتے ہیں کسی بھی جگہ پر کام کرتے ہیں اگر وہ مجبوری سے یہاں پر شفٹ ہو گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے یہ پارک نہیت کی مفید ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر وہ لوگ آ کر واک بھی کر سکتے ہیں رننگ بھی کر سکتے ہیں اپنی صحت کے لیے اور یہ اتنا بڑا پارک ہے یہ ایف نائن پارک ایک پورے سیکٹر پر مشتمل ہے اور اس کے تقریبا تقریبا ساتھ جو ہے اس کے مین انٹرنس ہیں گیڑ کے جس پہ آپ جس بھی گیڑ سے انٹرنس ہوں گے وہاں پر پارکنگ کے لیے گاڑیوں کے پارکنگ کے لیے جگہ بھی موجود ہے موٹر بائی کے لیے بھی موجود ہے بہت ہی کھلی اور شاندار جگہ ہے اور پورا ایک گاؤں جیسا مول ہے تو آئیے چلتے ہیں ابھی پارک کے نظارے کرتے ہیں اور اس کے ساتھ صاحب آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس پارک میں کون کون سی سوالی آتے ہیں تک کہ آپ صاحب جانتے ہیں کہ آج ادوار والا دن ہے اور اسلامباد کی میں اگر بات کروں تو گھر ہیں بہت چھوٹے چھوٹے سے لوگ اندر تنگ آ جاتے ہیں صبح اٹھتے ہیں آفیس چلے جاتے ہیں اور پھر شام کو واپس آتے ہیں اور انجوائی کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ لوگ انجوائی کر رہے ہیں اور یہ سی ڈی اے والوں نے ایک جو ڈیویلمنٹ کی ہوئی ہے یہ بہت کی پیارا نظارہ ہے ایف نائن پارک سے جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو یہ آپ کو سب سے پہلے آپ کو یہ نظر آتا ہے بہت کی پیارا نظر آتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جیسے لوگ یہاں پر ٹک ٹوک بنانے کے لیے بھی ایک بہت زبردست جگہ ہے ٹک ٹوک بنانے کے لیے اور رننگ کرنے کے لیے واک کرنے کے لیے یہاں پر چڑیوں کی ترہ ترہ کی آوازیں آتی ہیں ایسے لگتا ہے کہ یہ جیسے ایک گاؤں کا موسم ہے گاؤں کا مول ہے اتنے بھی ٹاولپنڈی اور اسلام آباد کے لوگ ہیں آپ آئیں یہاں پر آپ یہاں پر گمنے کے لیے آئیں گمیں پھریں بہت ہی زبردست جگہ ہے اس کے علاوہ جیسے بہار کا موسم بھی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے زبردست قسم کے پھول کھلے ہوئے ہیں یہاں پر یہ ریڈ روز ہیں اور وہ سامنے جو ہے وہ وائٹ روز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست نظارہ ہے یہاں کا تو اس کے بعد ہم چلیں گے اس پارک کے اندر کیونکہ یہ پارک تقریباً تقریباً اگر آپ اس پر واک کریں گے اور وہاں پر دیکھیں کہ اندر کون سا محول ہے کیسا محول ہے کیسا موسم ہے اور موسم کی آج میں بات کروں تو موسم صبح تو بادل چھائے ہوئے تھے اور ابھی جو موسم ہے وہ بہت زبردست موسم ہے دوب نکلی ہوئی ہے ہر طرف سے خوبصورتی خوبصورتی ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں اندر اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں اور اندر دکھاتے ہیں کہ اندر کیا موجود ہے ابھی ہم ملتے ہیں ایک بھائی سے جو یہاں پر منٹیننس کا کام کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اندر سے پوچھتے ہیں بھائی کا نام کیا ہے علی زمان تو آپ کو یہاں پر کس نے کام کے لیے لگایا ہوا ہے کسی کمپنی نے لگایا ہوا ہے یا سی ڈی اے والوں نے لگایا ہوا ہے سی ڈی اے والوں نے لگایا ہوا ہے سی ڈی اے والوں نے لگایا ہوا ہے تو کتنے دنوں سے آپ یہاں پر کام کر رہے ہیں یہ تقریباً تین چار دو دن ہو گئے دو سے تین دن ہو گئے فائی بتا رہے ہیں کہ یہاں پر میں دو سے تین دن سے کام کر رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ پارک بنانا کو اتنی بڑی بات نہیں ہوتی لیکن پارک کو منٹیننس کرنا اس کو منٹین رکھنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے لوگ یہاں پر واگ کرنے کے لئے آتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اور پکننگ بناتے ہیں یہاں پر آ کر اور یہاں پر اچھا فیل کرتے ہیں اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے ایک فیملی ہے برائیڈل شوٹ ہو رہا ہے یہاں پر دولا اور دولنکا تو بہت کی زبردست موسم بھی ہے آج یہاں پر تھنڈی تھنڈی ہوایں بھی چل رہی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کتنی گرینری ہے یہاں پر جب سیڈیو والوں نے کتنے زبردست ترخت لگائے ہوئے ہیں میں سمتا ہوں کہ جو لوگ اپنی صحت کا حیار رکھتے ہیں اور اپنے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں اور جو واگ کرنا چاہتے ہیں رننگ کرنا چاہتے ہیں تو میرے شاید سے اس پارک کے علاوہ کوئی ایسا پارک یہاں پر نہیں ہے جس سے وہ فائدہ مند ہو سکتے ہیں جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فیملی ہیں یہاں پر واگ کے لیے آتے ہیں اور واگ کرتے ہیں یہاں پر اپنی فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ اور اس پارک کے سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ پہاڑوں کے بلکل درمیان اگر میرے پاس دران کیمرہ ہوتا تو میں آپ کو اس کا اچھا سا ویو دکھاتا کہ یہ پارک اتنا خوبصورت ہے اور اس کو کس طرح پارڑوں نے گیرا ہوا ہے لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو دکھاؤں زیادہ سے زیادہ کہ لوگ یہاں پر کیسے انجوائی کرتے ہیں یہاں پر کیا کیا چیزیں موجود ہیں میں آپ کو اس سائیڈ کا زیادہ دکھاؤں گے دیکھیں جیسے یہ بچوں کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے سامنے یہ دیکھیں جو میں آپ کو دکھا رہا تھا وہ ایف ٹین کا راؤنڈ باؤٹ اس کے سامنے جو بیلڈنگز تھی وہ سامنے نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ جو کنسٹرکشن ہو رہی تھی بیلڈنگز تو یہ دیکھیں بہت زبردست نظر ہے ماشاءاللہ بہت زبردست view ہے ایف نائن پارک میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تو یہاں پر کچھ بھائی بیٹھے ہوئے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ یہاں پر کیسا فیل کر رہے ہیں موسم کو کیسے انجوائی کر رہے ہیں اس پارک کو کیسے انجوائی کر رہے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم بھائی بھائی کا نام مصدق شہزاد مصدق شہزاد کہاں سے بلانگ کرتے ہیں بھائی میں اصل سے تو کرکس ہوں اچھا اگر اسلامباد میں رہتے ہیں اچھا اینائن میں رہتے ہیں تو آپ فارس ٹائم آئی ہیں یہاں پر یا پہلے بھی آتے رہے ہیں پہلے آتے ہیں لیکن تقریباً ٹائم ہوگا 2 آفتے کے بعد آیاں اچھا پہلے بھی آتے رہے ہیں پہلے کتنی بار آئے ہیں یہاں پر تقریباً نہیں پتہ ہے بعد اندازہ تو نہیں اچھا اندازہ نہیں ہے تو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر آپ کیسے فیل کر رہے ہیں اچھا تو کبھی آپ نے اس جو پارک ہے اس کا کبھی پورا آپ نے واق کی ہے کبھی اس کی تو کتنا ٹائم لگتا ہے اگر آپ پورا وقت چالی سے پہنٹالیس منٹ لگ جاتے ہیں اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ آج تو ویسے صبح بادل چھائے ہوئے تھے موسم کافی تھنڈا تھا اور بہار کا بھی موسم میں اتنی زبرتست ہوائیں بھی چڑھ رہی ہیں تو آپ کیسا سوس کر رہے ہیں آج کا موسم کیسا انجوائی کر رہے ہیں یہ مہینہ بھی بہت اچھا ہے باہر کا مہینہ ہے پول بھی آتے ہیں جہاں بہت اچھا موسم آج صبح سے بہت اچھا موسم گھر آج سوس مچ بھائی بتائیں ہمیں صدق بھائی تو بتا رہے ہیں کہ میں یہاں پر پہلے بھی آتا رہا ہوں لیکن آج کافی ٹائم کے بعد یہاں پر رہا ہوں تو مجھے کافی اچھا فیل ہو رہا ہے موسم بھی بہت اچھا ہے موسیقی میں آپ کو یہ بھی بتایا ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا کہ یہ پارک ایک سیکٹر پر مشتمل ہے ایک بہت بڑا پارک ہے تقریباً میں دو سے تین کلومیٹر کے سفر تاہ کر کے میں یہاں پر پہنچا ہوں پارک کے میڈ میں اندھی میں تھوڑا سا تھا گیا میں نے کہا ذرا تھوڑی سر یہاں پر ریسٹ کر لو رننگ کے لیے آتے ہیں یہ اپنی فیملی کے ساتھ پیٹنگ کے لیے آتے ہیں جب وہ یہاں پر تھک جاتے ہیں تو سیڈیو والوں نے ان کے لیے یہاں پر بینچ بھی جگہ جگہ پر بینچ موجود ہیں جہاں پر آپ ریسٹ کر سکتے ہیں اگر میں آپ کو یہاں پر ایک اور لوکیشن دکھا ہوں تو یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ سمنے نظر آ رہا ہے آپ کے جب بارش آتی ہے بہت زیادہ بارش آتی ہے تو اس میں پانی بہت زیادہ جمع ہو جاتا ہے تو آپ خود دیکھیں کہ پھر یہاں کا کیا محول بن جاتا ہوگا تو ابھی میں چلتا ہوں آگے اور آپ کو ترہ ترہ کے اور نظارے دکھاتا ہوں موسم تو واقعی بہت اچھا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے لیکن انسان کے دل کا موسم اچھا ہو تو وہ سارے موسم بھی اچھے ہوتے ہیں اس چیز پر میں بلیو نہیں کرتا کہ جگہ اچھی ہو لوکیشن اچھی ہو تو انسان خوش ہو جاتا ہے نہیں اگر آپ کے دل کا موسم اچھا ہے تو آپ کہیں پر بھی خوش ہو سکتے ہیں آپ ایک جنپڑی میں بھی خوش ہو سکتے ہیں آج کل جو کوویڈ کی تیسری لیر ہے تو لوگ گروں میں بور ہو جاتے ہیں کرونا وائرس نے ان کے لیے پرشانی کا سبب بنایا ہوا ہے تو میں سمتا ہوں کہ اگر یہاں اس پارک میں اگر بہت سارے لوگ بھی آ کر جمع ہو جائیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسٹنس رکھ سکتے ہیں ابھی ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سے آگے کیا ہے اور وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ رہی سپائر مین مارگلہ روڈ ہے اس پارک کے ساتھ ساتھ ایک اچھا نظارہ پیش کر رہی ہے اور یہ ایک واکنگ ٹریک بنایا ہوا ہے سیڈیا والوں نے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں جگہ جگہ پر بن لگائی ہوئی ہیں ابھی بھی اس کے دوسرے اندر تک نہیں پہنچ سکے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ رننگ کرتے ہیں اس پارک میں یہ دیکھیں واکٹ بھی کرتے ہیں اور رننگ بھی کرتے ہیں اس ٹریک کو استعمال کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا پیارا درخت ہے اس کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے بہت کی پیارا درخت ہے یہ ماشاءاللہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ انکل جو کہ ایک بھی لوگ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی شوک ہے تو اس کا آپ کی عمر کے ساتھ کوئی تلق نہیں ہے اگر آپ کسی بھی چیز کا شوک رکھتے ہیں تو اس کا آپ کی عمر کے ساتھ کوئی تلق نہیں ہے اپنی سوچ کو بدلئے اور اپنے آپ کو بدلئے اور اپنے آپ کو سمجھیں کہ آپ جوان ہیں جب آپ اپنے ذہن سے اپنی نیت سے اپنے آپ کو بڑا تصور کر لیتے ہیں تو یقیناً آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو بتاؤں اس پارک کے دوسرے این پر یہ دیکھیں سامنے اور یہ ایک پہاڑ خوبصورتی کا منظر بیان کر رہے ہیں آگیا ہوں اس پارک کے گیٹ تو سیکنڈ نمبر گیٹ پر یہ یہاں پر دیکھیں سوی ڈی اے والوں نے کیا لکھا سیکیورٹی سٹاف سے تعامل کریں سوائی کا خاص کیا رکھے تو میں اس پارک کے سیکنڈ نمبر گیٹ پر موجود ہوں جس کے سامنے یہ بچوں کا پارک ہے یہاں پر صرف فیملیاں انٹر ہو سکتی ہیں اور یہ جھولے بغیرہ بچوں کی کھیلنے کے لیے یہاں پر ساری سوالیات ہیں بچوں کے لیے تو اگر میں انٹرنس کی بات کروں تو پر پرسن پچاس رپے انٹرنس آئی اس میں لیکن بچوں کے لیے یہ فری ہے تو یہ ہے ایکزٹ گیٹ دوسرے سیکنڈ نمبر گیٹ اس پارک کے سامنے اگر میں بات کروں تو یہ دیکھیں دامنے کو ہے اگر آپ اگر تھوڑا سا آگے جائیں تو یہاں پر زو اس کے بعد دامنے کو منال وغیرہ رسٹورانٹ جو ہے وہ اوپر آتا ہے پارک کے سیکنڈ نمبر گیٹ پر آیا ہوں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مول کیسا ہے لوگ جا رہے ہیں اندر کوئی اندر جا رہے ہیں کوئی باہر آ رہے ہیں کوئی واک کے لیے جا رہا ہے کوئی پکننگ کے لیے جا رہا ہے کوئی اپنی چھٹی کو انجوائی کرنے کے لیے جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس پارک میں آتے ہیں تو آپ کو میرا یہ مشورہ ہے کہ اپنے ساتھ پانی لائیں اپنے ساتھ کھانے پینے کی بھی چیز لائیں کیونکہ میں اتنا چلنے کے بعد دل کو تھکیا ہوں اور مجھے شدید پیاس لگی ہوئی ہے اگر آپ آتے ہیں اس پارک میں تو اپنے ساتھ پانی لے کر بھی آئیں اور کھانے کی چیزیں بھی لے کر بھی آئیں اگر آپ لے کر نہیں آتے تو آپ کو یہ ایف مین پارک کا دوسری سائد نمبر گیر ہے سیکنڈ نمبر گیر جس کے سامنے ایئر یونیورسٹی بھی ہے پی ای ایف کو ہسپیٹل بھی ہے آپ کو کھانے کے لیے یہ بائنیج دیکھیں جہاں پر چھلی لگائی ہوئی ہے یہاں پر آپ کو پاپکون بھی ملیں گے یہاں پر آپ کو پتیسہ بھی ملے گا اگر آپ نے پتیسہ کھانا ہے تو آپ کو پاکستان آنا پڑے گا باہر آپ کو پتیسہ نہیں ملے گا یہ دیکھیں آپ کو پکوڑے بھی ملیں گے چپس بھی ملیں گے سمسا بھی ملیں ہم نے انٹرنس کی تھی ایفکن پارک کے سامنے سے مہن گیڑ سے تو وہاں سے ہم نے وارک کرتے کر کے ہم گیڑ کے دوسری سائیڈ پر یہ تقریباً سات سے آٹھ کلومیٹر کا سفر بنتا ہے تو جب ہم وہاں پر پہنچے تو ہم بہت تھک گئے اس کے بعد ہم نے کی ایک رائیڈ بک اور اس رائیڈ سے ہم واپس جا رہے ہیں مہن گیٹ پر تو وہاں پر جا کر آپ کو آخری ویو دکھاتے ہیں اس کے بعد آپ سے لیتے ہیں اجازت انشاءاللہ آپ کے لیے اس طرح کے اور بھی ویلوگ آتے رہیں گے اس طرح کی اور بھی ویڈیو آپ کے لیے لے کر رہوں گا آپ بھئیوں نے بلکل پرشان نہیں ہونا انشاءاللہ زندگی رہی اگر زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ نیکسٹ ایک اچھے ویلوگ کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ایک اچھے ویلوگ کے ساتھ آپ بھئیوں سے ملکات ہوگی ایسا کہ میں نے آپ کو دکھایا یہ پارک کتنا بڑا پارک ہے اس میں کیا کیا ہے بچوں کے لیے کیسے پارک بنے ہوئے ہیں بڑوں کے لیے واکنگ ٹریک کیسے ہیں اس کے علاوہ رننگ کے لیے جگہیں بتائیں میرے حیال میں بہت ساری جگہ میں نے آپ کو بہت سارا ویو دکھایا تو ہم نے یہاں سے تقریباً آٹھ نو پیلو میٹر کا سفر دیا کر کے ہم اس مین گیٹ سے سیکنڈ نمبر گیٹ جو اگزپ گیٹ ہے وہاں پر گئے وہاں پر ہم نے جتنے بھی ہزارے تھے ہم نے آپ کو دکھائے اور وہاں پر ہم جا کر کافی زیادہ تھا کہ مجھے کافی بھوک بھی لگی ہوئی ہے پیاس پر لگی ہوئی ہے وہاں سے پھر میں نے ایک رائیڈ اور وہاں سے ہمیں واپس آگے اس کے مین گیٹ کا تو امید ہے آپ کو یہ ویلوگ آیا ہوگا پسند اس طرح کے چھوٹک چھوٹے پارک اس پارک کے اپنے پارک میں آپ کے لیے اور بھی لے کر رہوں گا انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویلوگ آیا ہوگا پسند اگر آپ کو یہ ویلوگ آیا ہے پسند پلیز اس کو کریں لائک سبسکرائب مجھے دید یہ اجازت اپنا بہت زیادہ حیار رکھئے گا اور مجھے دیگوں میں ضرور یاد رکھئے گا انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویلوگ میں ایک اچھے سے ویلوگ میں آپ کے ساتھ ملتا ہوں اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی